بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے بھی نیو اور اولڈ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں اس کے بارے میں آپ کو مکمل انفارمیشن ملتی رہے آج آپ کو لیے چلیں گے جی روڈن انکلیف روڈن انکلیف آج سے دو سے تین ماہ پہلے شروع ہونے والا یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ جس نے رنگ روڈ کے ساتھ جوڑنا تھا انفارچنیٹلی رنگ روڈ تو ابھی تک نہیں بنا رنگ روڈ نہیں بنا تھا رنگ روڈ کی صرف بنیادیں آئی تھیں رنگ روڈ کا افتتہ ہونا تھا رنگ روڈ کا افتتہ ہو رہا تھا رنگ روڈ کا کام شروع ہونا تھا رنگ روڈ کا کام شروع ہو رہا تھا رنگ روڈ کب بنے گا رنگ روڈ کم کمپلیٹ ہوگا یہ سارا جو ایک گتھی تھی وہ ابھی تک سلج نہیں رہی ہے مزید الجتی ہی جا رہی ہے لیکن اگر وہ تیار ہو جاتا ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر روڈن انکلیو تو خیر بہت اوپر چلا جاتا اب اس کو روڈز لگ رہے ہیں راولپنڈی سے اڈیالا روڈ راولپنڈی روات والی سائٹ سے بیریہ فیس ایٹ ایکسٹینشن سے گزر کر جو ایک رنگ روڈ آتا ہے دوبارہ پھر آپ نے اڈیالا پیان ہے وہ روڈ اس کے بعد چکری ایم ٹو موٹر وے یا چکری کا جو لوکل روڈ ہے جو راولپنڈی صدر کی طرف آ رہا ہے میرا والا روڈ جس کو کہتے ہیں وہ روڈ کنیکشن ہے جانے کے لیے آپ وزٹ کرنے کے لیے کہیں سے بھی جا سکتے ہیں لیکن جو مزہ جو چیز جو ٹائم کی بچت جو جس کے نام کی اوپر یہ شروع ہوا تھا انفارچنیٹلی وہ ابھی لیٹ ہے لیکن پروجیکٹ دن بہ دن اب پہلے نہیں اب کی بات کر اپنی ڈیویلمنٹ میں بھی تیزی لا رہا ہے اپنی بکنگ اپنے ری سیل یہ ساری چیزیں جو ہیں اب روڈ ان انکلیب کرنا شروع ہو گیا ہے پہلے کیا وجوہات تھی تھی پہلے وجوہات کچھ اس طرح سے تھی تو میرے پاس تھوڑا بہت نالج ہے وہ یہ ہے کہ رنگ روڈ نے گزرنا تھا تو رکے ہوئے تھے کہ ڈیریکشن جو ہونی تھی وہ کس سمت میں ہوگی رائٹ ہوگی لیفٹ ہوگی کہاں سے نکلے گا بلوکس کہاں پہ آئے گئے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیویلمنٹ بہت سلو تھی گیٹ کے اوپر کام نہیں تھا اور جو اندر کام تھا وہ بھی بہت سلو تھا لیکن اب مختلف ٹائم میں ہمارے پاس جو ایک ڈیویلمنٹ کی ویڈیو آتی رہی ہے چونکہ ہم لوگوں نے ابھی نئی انٹری کی ہے اس میں تو وہ اپنے دوستوں تک ہم لوگ ضرور شیئر کرتے جانے ایک تو ڈیویلمنٹ کے حوالے سے ہوگا اس کے بعد ایک ڈیویلمنٹ بلوک میں جو سوسیٹی نے اپنی بیٹنگ کرنی تھی وہ ہم نے آلریڈی کریٹ ایریا اپنی پریویس ویڈیو میں بتا دیا کہ کس کس طریقے سے آپ کتنے کتنے پرسنٹیج پہ سک سکسٹی پرسنٹ پہ کر سکتے ہیں یا ہنڈر پرسنٹ پہ کریں تو آپ کو کیا بینیفٹ ہوگا وہ آلریڈی ہماری اس کے اوپر ویڈیو ہے آج جو بیسک مقصد ہے وہ کمرشل کی اوپر ہے کہ ایچ بلوک جو کمرشل آئے ہوئے ہیں پانچ مرلہ سوری چار مرلہ کے یا آٹھ مرلہ کے تو اس کی ورد کیا ہے اس کی کیا ویلیو ہے کیا وہ پروفٹ دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا ہم اس کی پریویس والی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے سی بلوک کے کمرشل کی اوپر جائیں گے جو اس وقت مارکیٹ کی صورتحال ہے اس میں آج بھی چودہ پندرہ لاکھ روپے اون کے اوپر ان کا سی بلوک کا چار مرلہ کمرشل بک رہا ہے اس کے بعد اگر ہم ڈی بلوک کی بات کریں تو ڈی بلوک میں انہوں نے کوئی اٹھارہ لاکھ سے لے کر بیس بائیس لاکھ روپے تک اون پہ آج بھی چار مرلہ کمرشل آپ کا جا رہا ہے اور اگر آٹھ مرلہ کمرشل کی بات کریں تو انیس لاکھ روپے اون کی اوپر یعنی ڈاؤن پریمٹ کی ہے کچھ قسطیں کرائیں اور بات کی جو آپ نے اون دینا ہے اور آپ اس میں اپنی انٹری کر سکتے ہیں اگر ہم جی بلوک کی بات کریں تو یہاں پہ بھی تیرہ چودہ لاکھ روپے اون ہے چودہ لاکھ پندرہ لاکھ اس طرح کے اون چل رہے ہیں اگر ہم اگزیکٹی بلوک کی بات کریں تو چھ سات لاکھ روپے اون ہے کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو پرانے ہیں بی ہو سی ہو ڈی ہو جی ہو جو بھی بلوک آئے ہیں اگزیکٹیو آئے ہیں جتنے بھی آئے ہیں تو وہ سارے جو تھے وہ اون کی اوپر چلے گئے ہیں آپ انہوں نے اپنے بلوک کو لانچ کیا اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ یہ بہت زیادہ کمرشل نہیں نکالتا برڈے لیمٹیڈ سے نکالتا ہے پھر اس کے اوپر اون چلاتا ہے اور اس میں کس کو فائدہ ہوتا ہے اور جو لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے یا جن لوگوں نے آگے آنے والے ٹائم میں بنانا ہے تو ریٹ کی ورث بڑھتی جاتی ہے ریٹ میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو ابھی انہوں نے بڑے شارٹ شارٹ جی ایچ بلوک میں اپنا لانچ کیا ہوا ہے چار مرلا کمرشل اور آٹھ مرلا کمرشل اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں جو چار مرلا کمرشل ہے اس کی ٹوٹل پرائس پچاس لاکھ رپیہ رکھی ہے انہوں نے اور آپ ٹونٹی پرسنٹ سے آپ اپنی بوکنگ کا آغاز کر سکتے ہیں یعنی دس لاکھ رپیہ دیں گے اور باقی آپ نے چار سال کی آسان اکسات میں دینا ہے اور دوسرا جو ہے وہ آٹھ مرلا کا ہے جس کی ڈاؤن پیمٹ ٹوٹل پرائس نوے لاکھ رپیہ ہے اور ڈاؤن پیمٹ جو ہے وہ اس کی اٹھارہ لاکھ رپیہ ہے یعنی ٹونٹی پرسنٹ وہ بنتی ہے تو اس کو اگر مزید ڈیٹیلز میں ہم بتایا جائے تو اس کی جو ڈاؤن پیمٹ ہے وہ ایک لاکھ رپیہ ہے اور اس کی جو مہانہ کسٹ بنے گی وہ بہتر ہزار پیہ بنے گی بہتر ہزار نو سو سترہ کس کی چار مرلا کمرشل کی ٹوٹل پرائس کیا ہے جی ٹوٹل پرائس آپ کی پچاس لاکھ رپیہ ہے پچاس میں آپ کا دس لاکھ ڈاؤن پیمٹ نکل گی باقی آپ نے اٹھالیس ماہ میں بہتر ہزار کساب سے دینی ہے اور پوزیشن کے ٹائم آپ نے ٹین پرسنٹ کرنا ہے جو پانچ لاکھ رپیہ بنتا ہے اس کے لئے اگر آٹھ مرلے کے ہم بات کریں تو آٹھ مرلے ٹوٹل کسٹ جو ہے وہ نوے لاکھ رپیہ ہے اٹھارہ لاکھ آپ نے ڈاؤن پیمٹ کرنی ہے یہ آپ کی ٹونٹی پرسنٹ بنتی ہے اور ایک لاکھ اکتیس ہزار دو سو پچاس رپیہ ہر ماہ آپ نے روڈن انکلیو کے جو اکاؤنٹ ہے اس میں ٹرانسفر کرنی ہے یا آپ بینک میں کرا سکتے ہیں یا اہیڈ آفس بھی کرا سکتے ہیں اور دوسرا پوزیشن کے ٹائم آپ نے نو لاکھ رپیہ دینا ہے پریویس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ایک اپنا تجزیہ نکالا ہے کہ اگر وہاں پہ چار مرلے کمرشلوں میں اتنی ایک بچت ہے تو زیری بات ہے جب ایچ بلوک آ رہا ہے ایچ بلوک کی بکنگ جو ہوئی ہے اور جو کمرشل ایچ بلوک میں دیا جا رہا ہے وہ بھی یقیناً اون کی اوپر جائے گا آپ کو اس سلسلے میں کوئی بھی ہماری رہنمائی چاہیے ہوتی ہے یا اپنی بکنگ کے حوالے سے آپ ہم سے تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں یا انفارمیشن لیتنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین سروسز فراہم کریں گے مجھے اور میرے ٹیم کو دیجئے گا اجازت ملیں گے کسی ہو ٹاپک کے ساتھ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر